موسیقی اتوار 25 اگس سال 2019 کی نیوز بولٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سر رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کے نشرت بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارن بلو کیچ میں پاکستانی فورسز پر دستی بم سے حملہ متعدد اہلکار حلاق و زخمی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کر لی مند میں پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کر کے جانی نقصام پہنچایا بی آر ای بی این پی کے سابق عددار اور سماجی کارکن کی جبری گمشدگی کو دس سال مکمل جبکہ کیچ کیلا کے دشت سے ایک شخص پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتا ایچ آر سی پی کا بلوچستان میں صحافیوں کو درپیش مشکلات پر تشویش کا اظہار بلوچستان ٹرینوں پر حملوں کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الارڈ بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں دس افراد حلاق متعدد زخمی بلوچستان میں طلبہ سیاست اپنے کٹین دور سے گزر رہا ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی خیبر پختنخواہ میں پاکستانی فورسز پر عبام حملہ متعدد حلاق و زخمی جبکہ ٹارگٹ کلنگ میں این پی رہنما قتل امریکہ کے ساتھ تمام معاملات تیپ آ گئے ہیں طالبان متحد عرب امارات میں بہارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو ملک کے عالی شہری سے نوازا گیا چین کا تجارت میں غیر قانون اقدامات پر امریکہ کو تنبیہ اسرائیلی فوج کا شام میں ایرانی ٹکانوں کو نشانہ بنانے کا دعوی حلاکتوں کی اطلاع یمن کے حوصی باغیوں کا سعودی تنصیبات پر حملوں کا دعوی امریکہ اور فرانس کا ایران کو جوری ہتیاروں کی حصول سے رکھنے پر اتفاق خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستر مراد بلوچ بلوچستان میں کیج کے علاقے سنگانی سر میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے ایک چوکی پر دستی بم سے حملے کیا ہے جس میں متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ہیں تاہم ظلی انتظامیہ کے جانب سے اس حملے کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا کہ کل رات آٹھ بجے کے وقت ان کے سرمچارون نے تربت شہر میں سنگانی سر میں پاکستانی فوجی چوکی پر دستی بم سے حملے کیا حملے میں چوکی میں موجود چار اہلکارون میں سے دو حلاق اور دو زخمی ہوئے ہیں گوہرام بلوچ کے مطابق اس چوکی سے چند میٹر کے فاصلے پر ریاستی ڈیتھ اسکوارڈ کا ایک ٹھکانہ ہے جنہوں نے اس حملے کے بعد اندادند فائرنگ کی جس سے دو عام بلوچ شہری زخمی ہوئے میجر گوہرام بلوچ نے ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ 23 اگست کی شام پنجگور میں پروم کے علاقے کلہ کور کے مقام پر ان کے سرمچارون نے پاکستانی فوجی چوکی پر راکٹ ان سے حملے کیا جہاں سرمچارون نے پانچ راکٹ فائر کیے جو چوکی پر گرے جس سے قابض فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا بلوچ ریپبلیکن آرمی کی ترجمان بی بغر بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمعہ کی شام ان کے سرمچارون نے مند کی پہاڑی سلسلے میں موجود پاکستانی فرنٹیر کور کے کیمپ کو بھاری اور خودکار اسلحے سے نشانہ بنا کر پاکستانی فورسس کو بھاری جانی نقصان پہنچایا بی بغر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کے اس طرح کی کاروائیاں آزاد بلوچستان کی حصول تک جاری رہیں گے پچیس اگست دو ہزار نو کو بلوچستان کے علاقے خوزدار سے لاپتہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سابق زلی جنرل سیکریٹری سیاسی اور سماجی کارکن ساداللہ بلوچ کی جبری گمشدگی کو دس سال مکمل ہو گئے ہیں لیکن وہ بازیاب نہیں ہو سکے ہیں واضح رہے دس سال قبل پچیس اگست دو ہزار نو کو رمضان کے مہینے میں پاکستانی فورسس اور خفیہ اداروں کے اہل کارون نے ساداللہ بلوچ کو عیدگار اور خوزدار سے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا ساداللہ بلوچ کی اہلی خانہ نے انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت دیگر با اختیار اہدے داروں اور اداروں سے ساداللہ بلوچ کی باحفاظت بازیابی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساداللہ بلوچ کو منظریان پر لایا جائے اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو عدالت میں پیش کر کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں دوسری طرف بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں کیچ میں پاکستانی فوج نے دشت کے علاقے زیارتی میں دعویٰ بول کر ایک پینسٹھ سالہ بزرگ عیسیٰ ولد شمبے کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے واضح رہے کل بھی پاکستانی فورسز نے دشت سے ہی چھ افراد کو حراست بعد لاپتہ کیا تھا انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے اپنی رپورٹ میں بلوچستان میں صحافیوں کو درپیش مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ بلوچستان کے ساتھ ایک جنگ زدہ علاقے کی طرح سلوک کیا ہے اور صحافیوں کے لئے اب صورتحال یہ ہو گئی ہیں کہ جیسے ایک طرف سمندر ہو اور دوسری طرف پہاڑ آئیے رحمان کے مطابق کئی سال سے صحافیوں کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے جس کی وجہ سے بلوچستان سے واقعات کے درست اور مکمل رپورٹنگ ناممکن ہو گئی ہے اور کسی بھی واقعہ یا معاملے پر حکومت کہتی ہے کہ اسے ایسے رپورٹ کرو جبکہ دیگر فریق کہتے ہیں کہ اسے اس طرح رپورٹ کرو انہوں نے مزید کہا ہے کہ صوبے میں حکومتیں تو کئی ہیں تاہم نظر آنے والی حکومتوں کا تو پتا ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان سے سچ نکلنے نند دیا جائے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کے بارے میں صوبے اور ملک کے دیگر علاقوں کے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا بلوچستان میں ٹرینوں پر حملوں کے پیش نظر ریلوے حکام نے سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیئے ہیں ریلوے اسٹیشنوں اور ٹریک پر سیکیورٹی ہائی الیرڈ جبکہ مختلف مقامات پر اضافی نفری بھی تائینات کر دی گئی ہے اس پی ریلویز کوئیٹر مہر محمد اقبال نے ایک نجی ٹی وی کو بتایا ہے کہ ماہ اگست کے دوران ریلویز کو مختلف قسم کے تھریٹ موصول ہوئے ہیں جن کے حوالے سے یکم اگست سے ہی حفاظتی انتظامات سخت کیے گئے ہیں تاہم حال ہی میں موصول ہونے والی اطلاعات کے بعد کوئیٹر ڈیویزن کے تمام ریلوے اسٹیشنوں اور ٹریک کی سیکیورٹی ہائی الیرڈ کی گئی ہے کوئیٹر کے نواہی علاقے سریاب کسٹم میں واقعے گھر میں نامالو مسلح افراد نے گھس کر فائرنگ کر کے ایک خاتون اور اس کے کمسن بچے کو قتل کر دیا ہے اور خود موقع واردہ سے فرار ہو گئے ہیں پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعہ پسند کی شادی کے تنازے کا نتیجہ ہے خوددار میں آر سی ڈی شہرہ پر مسافر بس اور ٹرک میں تصادم سے دو افراد موقع پر جام بہک اور ایک شخص زخمی ہو گیا ہے جبکہ ہب کے قریب وندر کی مقام پر حسن ہوتل کے قریب کوچ اور وین میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں وین میں سوار تین افراد جام بہک اور دو زخمی ہوئے ہیں بولان کے علاقے مچ میں بی بی نانی کے مقام پر کوئٹہ سے سبی جانے والے مسافر ویگن الٹنے سے دو افراد جام بہک اور خاتون سمیت بارہ مسافر زخمی ہو گئے ہیں حادثہ مسافر ویگن کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا ہے دوسری طرف بوستان میں صوبائی وزیر نور محمد دمڑ کی اہلی خانہ کی گاڑی الٹنے سے ان کی بھتیجی جام بہک جبکہ دو بیٹیاں زخمی ہو گئی ہیں صوبائی وزیر کی فیملی کوئٹہ سے ہرنا ہی جا رہی تھی کہ گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی کمیٹی کا تیسرا اجلاس زیر صدارت مرکزی چیئرمن ڈاکٹر نواب بلوچ منعقد ہوا ہے اجلاس میں تنظیم رپورٹ، تنظیم امور، تنقید نشست اور آئندہ لای عمل کے ایجنڈوم پر مرکزی رہنماؤں نے سیر حاصل بحث کے بعد متعدد فیصلے کیے گئے ہیں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی رہنماؤں نے کہا کہ طلبہ سیاست آج کٹن موڑ پر کھڑا ہے اور مستقبل میں اس کے اثرات مزید بھیانک ہو سکتے ہیں اور تعلیم اداروں میں انتظامیاں نے مختلف سازشوں کے تحت طلبہ کو خوف کے ماحول میں رکھا ہے جبکہ تعلیم اداروں میں علمی اور عدبی نشست منعقد کرنے کے لئے غیر اعلانیہ پابندی آئد ہے اور بلوچستان کے تعلیم ادارے ترقی پسند طلبہ سیاست کے مرکز ہوا کرتے تھے جہاں عدب اور سیاست میں بڑے بڑے نامور کردار پیدا ہوئے لیکن آج انہی اداروں میں گھٹن کا ماحول ہے آج ماضی کے نسبت بلوچ طلبہ کثیر تعداد میں عالی تعلیم اداروں کا رخ کر رہے ہیں لیکن عالی تعلیم ادارے پستی کی جانب جا رہے ہیں جبکہ ماضی کا میاری ماحول تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے خائبر پختونخواہ کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے تحصیل میرلی میں پاکستانی فورسز پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ کیا گیا ہے جس میں ایک اہلکار حلاق اور پانچ اہلکار زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان کے تحصیل میرلی کے علاقے اسپین عوام میں فورسز کے اہلکار پیدل گشت پر تھے جہاں پہلے سے نسب بارودی مواد ریموٹ کنٹرول بم کے ساتھ دھماکے سے پھٹ گیا دوسری طرف کل شام خائبر پختونخواہ کے ظلہ سوابی میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما حاجی محمد فضل کو نامالو مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے طالبان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات اتوار کے روز مکمل ہو جائیں گے جس کے دوران آمن سمجھوتا تے پائے گا جس کے نتیجے میں افغانستان میں اٹھارہ سالہ لڑائی ختم ہو جائے گی طالبان ترجمان زبیولہ مجاہد نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طریقہ کار کی تفصیل تے کی جا رہی ہے تاکہ امریکی قیادت والی غیر ملکی افواج کے ملک سے انخلاقہ معاملہ تے کیا جا سکے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اس بار انشاءاللہ ہر چیز تے ہوگی طریقہ کار کی تفصیل تے کی جا رہی ہے لیکن ایسا کوئی نکتہ باقی رہنے نہیں دیا جائے گا جس پر اتفاق رائے نہ ہو ہندوستان کی وزیراعظم نریندر موڈی کو متحدہ عرب امارات میں ملک کے عالی ترین شہری عزاز آرڈر آف زائد سے نوازا گیا ہے وزیراعظم موڈی کو یہ عزاز دو طرفہ اسٹریٹیجک تعلقات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرنے کے لئے دیا گیا ہے یاد رہے گزشتہ اپریل میں متحدہ عرب امارات نے دو طرفہ اسٹریٹیجک تعلقات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرنے کے لئے وزیراعظم موڈی کو یہ عالی ترین شہری عزاز نوازنے کا اعلان کیا تھا یہ عزاز متحدہ عرب امارات کے بانی شیخ زائد بن سلطان النایان کے نام پر ہے دوسری طرف کشمیر میں بھارتی اقدام کی حمایت کرنے پر بھارتی وزیراعظم موڈی نے متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے داخل معاملے کی سمجھنے اور اس کی حمایت پر وہ امارات کے قیادت کا شکر گزار ہیں واضح رہے متحدہ عرب امارات ان چند ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے نریندر موڈی حکومت کے کشمیر کے اقدام پر اپنا بیان حکومتی فیصلے کے حق میں دیا ہے چین نے امریکہ کو تنبیہ کی ہے کہ وہ غیر قانونی تجارت اقدامہ سے گریز کرے بسورت دیگر نتائج کے لیے تیار رہے چین کا یہ انتباع ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پانچ سو پچپن عرب ڈالر کی چینی مسنوعات پر مزید پانچ فیصد اضافی ٹیکس آئید کرنے کا اعلان کیا تھا خبر رسان ادار روائٹرز کے مطابق چین کی وزارت تجارت کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں امریکہ کے ان اقدامات کی مزمت کی گئی ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ہفتے کی شب رات گئے ایک بیان میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی لڑاکہ تیارون نے شام دار الحکومت دمشق کے قریب ایرانی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے ترجمان کے مطابق اسرائیلی جہازوں نے پاسدارہ نے انقلاب کے الکدس برگیڈ کے اہلکاروں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بغیر پائلٹ بمبار ڈرون تیارہ اڑانے کی تیاریوں میں مصروف تھے الاربیہ نیوز نے خبر دی ہے کہ دمشق کے قریب الکدس برگیڈ پر اسرائیلی لڑاکہ تیاروں کی بمباری میں متعدد ہلاکتوں کے علاوہ مالی نقصان کی تصدیق بھی اسرائیلی فوج نے کی ہے بعد ازاں حملے میں ایک ایرانی اور دو لبنانی جنگ جنگ کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے یمن میں ہوسی باغیون نے سعودی عرب کے شہر ابحا کے ائرپورٹ سمیت سعودی عرب کی دو تنصیبات پر ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا ہے خبر رسائے دار رائٹرز کے مطابق باغیوں کے فوجی ترجمہ نے المسیرہ ٹی وی پر جاری کیے گئے بیان میں ان حملوں سے متعلق آگاہ کیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ابحا ائرپورٹ اور خامس ائر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے تاہم سعودی حکام کی جانب سے ان حملوں کی تحال تصدیق نہیں کی گئی ہے فرانس کی صدر نے پیرس میں امریکی صدر ڈونر ٹرمپ سے ملاقات کی ہے ملاقات کے بعد ایک مشترک پریس کانفرنس سے خطاب میں فرانسی صدر نے کہا ہے کہ پیرس کا واشنگٹن کے ساتھ ایران کو جہری ہتیاروں کے حصول سے روکنے پر اتفاق ہے اور ایران کو جہری ہتیاروں سے روکنا امریکہ اور فرانس کا مشترکہ حدف ہے اور دونوں ملک اس مقصد کیلئے مل کر کام جاری رکھیں گے آج کی نشریت کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی موسیقی